السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ عز و جل کی تسبیح، تحمید اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اللہ عز و جل نے خود اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے سورة طاقہ میں اللہ فرماتے ہیں وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اے نبی سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے آپ حمد و سنہ کے ذریعے اپنے پروردکار کی پاکی بیان کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی قروبِ آفتاب کے وقت دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی ہیں چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مغرب کے آزان کے وقت میں یہ دعا پڑھو دعا ہے ترجمہ ہے اے اللہ یہ تیری رات کے آنے اور تیرے دن کے جانے کا وقت ہے اور تیرے پکارنے والوں کی آوازیں ہیں تو مجھے بخش دے اس دعا کو ہمیں قروبِ آفتاب یعنی سن سیٹ سے پہلے پڑھنا چاہیے عموماً مغرب کی جو آزانیں ہوتی ہیں وہ سن سیٹ کے چار یا پانچ منٹ کے بعد ہوتی ہیں ہمیں اس دعا کو آزان سے پہلے پڑھنا ہے آپ خود بھی اس دعا کا احتمام کیجئے اپنے گھر والوں کو بھی اس دعا کے پڑھنے کا پابند بنائیے ہماری اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو کسی چیز سے متعلق دعا معلوم کرنی ہو تو ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے انشاءاللہ ہم اس ٹاپک پر ضرور ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی